سامین یہی وہ مجاہد ہے جس نے پچھلے بیس برسوں میں امریکہ کو نہ صرف ناکوں چننے چبوائے ہیں بلکہ دنیا پر تاری اس کا روبو دب دبا بھی خاک میں ملا کے رکھ دیا ہے یہی وہ کمانڈر ہے جس نے نیٹو فورسیز کے فوجیوں کو نہ صرف نتنے انداز سے مارا بلکہ اتنا ڈرائیا کہ انہیں ذہنی مریض بنا کے رکھ دیا اور وہ خودکشیوں پر اتر آئے یہی وہ انجنئر ہے کہ جس کی قوت ایمانی جذبہ حب الوطنی اور بہترین حکمت عملی کے سامنے امریکی ٹیکنالوجی، سیٹلائٹس، ڈرونز تیارے اور خودکار جدید اسلحہ سب بے بس ہو کر رہ گیا یہی وہ مرد آہن ہے کہ جس نے نہ صرف دشمن کے دس ہزار انتہائی ٹرینڈ سولجرز مارے بلکہ امریکہ کو اربون ڈالرز کا ایسا شدید نقصان پہنچایا کہ امریکہ کی میشت تباہ کر کے رکھ دی یہی وہ جنگجو ہے جو اپنی ایک شکست کا بدلہ بیس سال تک امریکہ سے لیتا رہا اس نے جنگ کو ایسا طول دیا کہ امریکہ کی ساری انرجی مکا کے رکھ دی یہی وہ شیر خدا ہے جس نے ایک چھوٹے سے ٹولے کے ساتھ پوری دنیا کی فوج کو شکست دی یہ وہی امیر ہے کہ افغانستان کے سنگلاک پہاڑوں چٹانوں اور دریاؤں پر اسی کا حکم چلتا ہے اور یہی وہ سپہ سالار ہے کہ جس نے جب چاہا اور جس طرح چاہا اللہ کی مدد سے دشمن کو اسی طرح کر کے دکھایا سامین دو ہزار دو میں اس نے شکست خوردہ زخمی طالبان کی ایسی زبردست گوریلا فوج تیار کی کہ جن کی کاروائیوں نے نہ صرف امریکہ اور یورپ بلکہ پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اس نے نیٹو فورسز کے ہوش اڑا کے رکھ دیئے کوئی ملک امریکہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکا جتنا اس نے پہنچایا یہ ایک مجاہد اسلام سارے عالم کفر پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے بھاری پڑ گیا ایک طرف تو طالبان کا ایک چھوٹا سا لشکر جن کے پاس گرنیٹ، بندوقوں، کلاشنکوفوں اور ایکسپائیڈ راکٹ لانچروں کے سوا کچھ نہیں جبکہ دوسری طرف دنیا کی سب سے زیادہ ترقی آفتہ ٹیکنالوجی، جدید اسلحہ اور طاقتور ترین ممالک کی فورسز لیکن اقبال کے اس شاہین نے ثابت کر دکھایا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بیتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق سامین، افغانستان کے اس عظیم سپوت کا نام ہے ملہ ابراہیم صدر جو ملہ عمر مجاہد کے قریب ترین ساتھی تھے یہ افغانستان کے صوبہ ہلمند اور زلہ سنگین کے ایک گاؤں جو گران میں 1968 میں پیدا ہوئے یہ 2002 سے لے کر ابھی تک طالبان ملٹری کے کمانڈر ہیں سامین پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں سامین ان کا اصل نام تو خدادات تھا لیکن جوان ہونے کے بعد انہوں نے افغان روس جنگ کے دوران اپنا نام بدل کر ابراہیم رکھ لیا تھا انہوں نے زبردست انداز میں روس افغان جنگ بھی لڑی پھر 1992 میں یہ پشاور آئے اور مدرسے میں تعلیم حاصل کی ان کی حیرت انگیز صلاحیتوں اور لیڈرشپ کی کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے ان کے ہم مکتب ساتھیوں نے انہیں صدر یعنی سربراہ کہنا شروع کر دیا اور یوں ان کا نام ملہ ابراہیم صدر ہو گیا اور آج بھی یہ اسی نام سے جانے جاتے ہیں سامین 1996 میں طالبان نے جب افغانستان کا کنٹرول سنبھالا تو انہیں قابل کے فضائی اڈے کا نگران بنا دیا گیا اور یوں یہ دنیا کی سب سے کمزور ترین ائر فورس کے چیف بھی بن گئے یہ طالبان کی قیادت میں مصروف تھے کہ 2001 میں امریکہ کے طوفانی حملے کے بعد جب طالبان کمانڈروں نے دیکھا کہ ان کا مقابلہ تو کسی زمینی فوج کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کا دشمن تو تیس ہزار فٹ اوپر ہوا میں کھڑا ہے اور اس کا ایک ایک بم اتنا طاقتور ہے کہ پہاڑوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے یہ صورتحال دیکھ کر طالبان کمانڈرز سمجھ گئے کہ اس طرح سے جنگ تو نہیں ہو سکتی لہٰذا طالبان لیڈرز اور کمانڈرز ایک ایک کر کے افغانستان سے اس وقت تک کے لیے چلے گئے جب تک کہ دشمن زمین پر نہیں آ جاتا تمام کمانڈرز چلے گئے لیکن ملہ ابراہیم صدر نہ گئے اور انہوں نے افغانستان نہ چھوڑا سامین جس وقت ملہ عمر مجاہد پہاڑوں کی طرف پسپاہ ہو رہے تھے اس وقت انہوں نے ایک ریڈیو انٹرویو میں بڑے تاریخی الفاظ کہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جب زمینی فوج کے ذریعے حملہ کرے گا اصل جنگ اس وقت شروع ہوگی اور ہم امریکہ کو شکست دیں گے انہوں نے امریکہ سے کہا کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو ہم ہمیشہ جنگ جیتتے رہے ہیں اور تم ہمیشہ جنگ ہارتے رہے ہو ملہ عمر شہید نے بی بی سی کو ایک وائلس انٹرویو میں کہا تھا کہ انقریب امریکہ موں کے بل گرے گا اور خاک چاٹے گا اور آج جو صورتحال امریکہ کی بن چکی ہے اس سے ساری دنیا واقف ہے سامین جب نیٹو فورسز افغانستان مکمل کنٹرول سمالنے کے لیے داخل ہو رہی تھی تو اس وقت ملہ ابراہیم صدر نے ان زخم خوردہ طالبان کی گوریلہ فوج تیار کر لی تھی اور وہ میدان عمل میں اتر چکے تھے سامین ملہ ابراہیم صدر نے یہ ثابت کر دکھایا کہ جنگ ٹیکنالوجی جدید اصلے اور ڈرونز سے نہیں جیتی جا سکتی بلکہ یہ جذبہ ایمانی سے جیتی جاتی ہے انہوں نے طالبان کی ایسی زبردست تربیت یافتہ گوریلہ فوج بنائی کہ جس نے امریکہ اور یورپ کو حیران کر کے رکھ دیا یہ کمانڈوز امریکی اور نیٹو فورسز پر گھات لگا کر ایسے نتنے انداز میں حملے کرتے کہ امریکی فوجیوں کو مار بھی دیتے اور قید کر کے اپنے ساتھ بھی لے جاتے نیٹو فورسز ہر وقت ان سے خائف رہنے لگیں کہ کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر وہ ان پر حملہ کر سکتے ہیں ان کے فدائی حملوں نے نیٹو فوجیوں کی مت مار کے رکھ دی اور نیندیں حرام کر دی انہوں نے ایسے خوفناک انداز میں گوریلا وار لڑی کہ تاریخ میں کسی نے ایسی نہ لڑی ہوگی دو ہزار پانچ چھے میں ہی امریکہ سمجھ چکا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت نہیں رہے بلکہ بھاری مالی نقصان کے ساتھ بری طرح ہار رہے ہیں اور ساری جنگ کے پیچھے ایک ہی مورا اور مرکزی کردار ہے ملہ ابراہیم صدر لیکن باوجود جدید ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹس کے کہ جس کے ذریعے یہ زمین کا چپا چپا دیکھ رہے ہیں ملہ ابراہیم تک نہ پہنچ سکے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی نہ کوئی تصفیر ہے اور نہ ہی کوئی ڈیٹا سامین دو ہزار چودہ میں ملہ عمر مجاہد کی وفات کے بعد یہ طالبان ملٹری کے کمانڈر انچیف بن گئے ہیں اور آج تک یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ اس دور میں ایسا کمانڈر اور لیڈر کسی نے نہیں دیکھا سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں ملہ ابراہیم صدر جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان